میں کتنے مومنین کو جانتا ہوں جو خمس اس لیے نکالنا شروع کرتے ہیں کہ مجلسوں میں یہ سن لیتے ہیں کہ خمس دھو گے جو بڑی برکت ہوگی کتنے مومنین ایسے ہیں جب وہ سورہ تاہہ کی آخری آیتیں جب ان کو ممبر میں بتائی جاتی ومن اعرزان ذکری فائنہ لہو معیشتا زنکا جو میرے ذکر یعنی نماز سے مو مڑتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی نماز میں بڑی برکتیں تو نماز شروع کر دیتے خمس میں بڑی برکتیں خمس شروع کر دیتے اور پتہ جلا کہ اگر یہ برکتیں نہ ملیں تو پہلے تو آنکہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو خمس نکالا تو پہلے تو ہر سال فائدہ ہو رہا تھا اس سال تو گھٹا ہو گیا جب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جو بڑی اچھی زندگی تھی جب سے نماز شروع کیا پرابلم ہی پرابلم گھر میں آ گئے ہیں اب خواتین کے بات ہی الگ ہے کہ ایک عورت حجاب کرے شارجہ میں شاید اتنا پرابلم نہ ہو پاکستان جا کے حجاب کر لے پتہ چل جائے گا اس کو سارا معاشرہ سارا معاشرہ تو معاشرہ اس کا اپنا سارا خاندان پنجے جار کے اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور پھر اسکول اور پھر کالیج اور پھر جوب کی جگہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھ کی عمل کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی ہم کو برکتیں ملیں گی سب لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا امتحان لیتے ہیں ہم خمس دے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اس کے بدلے کتنے پرسنٹ پروفٹ دیتا اگر اس طرح پروفٹ ملنے لگے تو نون مسلم کافر ایتھے اس دہریے وہ بھی دین کے حکام پر عمل کرنے لگیں گے امتحان تو یہی ہے نا کہ جیسے جیسے آپ دین پر عمل کریں گے آپ کی مشکلات بڑھ جائیں گی مولانا وہ شرابی ہے تو اس کے پاس اتنی سہولتیں ہم نمازی ہیں جب سے نماز شب شروع کی ہے جوب بھی چھوڑ گئے مولانا وہ جواری ہے دولت میں کھیل رہا ہے ہم نے خمس دینا شروع کیا تو جو کچھ سا وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے حضرت ایوب کا واقعہ بھی لوگ سنتے ہیں تھوڑا بہت